السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے اس شہر میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر پچاس سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کی درمیان ایک جنگ چڑی ہوئی ہے یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس جگہ کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینیوں سے ایک گزرے یوسف دوئی قات کے نام سے جانتے ہیں پیارے دوستو انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں عیسائیوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آبادکاروں کا مرکز بن گیا انیس سو چھاسے میں قبض اسرائیلی ریاست نے اس جگہ میں ایک یہودی مذہبی سکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی پھر انیس سو نوے میں اس مقام کو جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں اس کو ایک توجی چوکی میں چینج کر دیا گیا اسے یہودی وزارات مذہبی امور کے حوالے کر دیا گیا لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر دو سو سال سے زیادہ پرانی نہیں اور بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے پیارے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبوس فرمایا اور تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور سب سے اچھی آواز والا ہے پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن نبازہ گیا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں ہے کیسے آپ علیہ السلام کے سوتے لے بھائیوں نے ان کو حسد کی وجہ سے کوئے میں ڈالا اور کیسے وہ اس کوئے سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور بنی اسرائیل کے انبیاء سے میں تھے اور آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی قرآن مجید میں ایک صورت کا نام بھی یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کی حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستہ ہے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے مصر کی عمام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر میں مصر والے اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے اسی لئے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا تفسیر ابن کسیر میں سورہ الشعرہ کی تفسیر میں امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوششیں کی لیکن راستہ میں نہ ملا علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلے تو آپ علیہ السلام کی تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہم میں سے ایک بڑھیا کی سوا کوئی بھی اس قبر سے واقف نہیں آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں دکھا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا تو اسی وقت وحی آئی اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو پھر وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی چینج ہو گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال دیا گیا وہ زمین نظر آنے لگی تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھو دو خودنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہی ہو گئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لاکر ان کو دفن فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرامگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کے ناموں سے جو قبریں آج موجود ہیں وہ ان کی آخری آرامگاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھی مگر اس کا تھوز ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ تعین ممکن ہے اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا علم اللہ کی سوا کسی کو نہیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے آمین سم آمین پیارے دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو قومیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھے گا ہم یہ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو نیا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سواب کے نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجے گا اور اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کیجے گا تاکہ اسی طرح کی مزید انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہمیں دیجئے گا اجازت ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ